ہیلو ایب ڈیبن ویلکم بیک ٹو چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ آسا ہے بہت اچھے ہوں گے تو چلیے آج کی نئی کلاس شروع کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کتیوری راجون سے پوچھے گئے پرشن اتروں کے بارے میں آج کے جو ایم سیکیوز ہیں وہ ہیں آپ کے کتیوری راجون سے اور یہ ایم سیکیوز آپ کے اپیو ہو سکتے ہیں اتراخن کے کسی بھی اگزام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ویڈیو اگزام ویڈیو اگزام یا اتراخن پولیس کے آپ بات کریں UKPSC UK88C اور 1RXC اتیادی سبھی پارکساؤں کے لیے یہ مہتوپون پرشن ہیں اور UKPSC کے کمپلیٹ نوٹس میں آپ کو اس سریز میں پڑھاؤں گا یدی آپ اس پیڈی اپ کو لینے چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن باکس میں اور فرسٹ کمنڈ میں آپ کو وٹسپ گروپ لنک دکھائے دے گا اس پہ آپ جوئن کر کے ہمارے ساتھ وٹسپ میں جڑ سکتے ہیں اور اسکرین پر دیا گیا ہمارا وٹسپ نمبر آپ یوز کر سکتے ہیں تو چلیے وینا دیری کے آج کے نئی کلاس کی شروعات کرتے ہیں تو آپ کے لئے پہلا ایم سیکیو ہے کتیوری ونس کی استعاپنا کب ہوئی تھی اپسن اے ہے چھے سو ایسا پورو اپسن بی ہے سات سو ایس بی پورو اپسن سی ہے آٹسو ایس بی پورو اور اپسن ڈ ہے نو سو ایس بی پورو تو اس میں جو آپ کا صحیح آنسر ہے وہ ہے اپسن نمبر بی سات سو ایس بی پورو کتیوری ونس کی جو استعاپنا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سات سو ایس بی پورو اور اتراخن میں جو کڑین اور کشانوں کے ساسن کے بعد کارتی کے پور راج ونس کا ادھے ہوا تھا یعنی کتوری ونس کا جسے کتوری ونس کے نام سے بھی اتراکھن کی اتیاست میں جانتے ہیں اور اس کی استاپنا 700 اسوی میں ہی ہوئی تھی اگلا mcq ہے کتوری راج ونس کے سنستاپک کون تھے option a ہے بسنت دیو option b ہے نمبر دیو option c ہے لخن پال دیو اور option d ہے سمکش راج دیو تو اس میں جو آپ کا صحیح answer ہے وہ ہے option نمبر اے بسنت دیو کتوری راج ونس کے جو پہلے سنستاپک تھے وہ تھے آپ کے بسنت دیو یہ والا mcq کل کی کلاس میں بھی آیا تھا اور یہ most important mcq بھی ہے یہاں آپ لوگوں نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں اور آپ ورسپ پہ بھی جوڑ سکتے ہیں اگلا mcq ہے کتوری راج ونس کا وشال سامراجے کس کے اتیاجاروں کے کارن سماپت ہوا تھا تو option نمبر اے ہے برہم دیو option b پریتم دیو option c ہے دھام دیو اور option d ہے آوران دیو تو اس میں جو آپ کا صحیح answer ہے وہ ہے option نمبر اے برہم دیو کتوری راج ونس کا وشال سامراجے تھا اور وہ برہم دیو کی اتیاجاروں کے کارن سماپت ہوا تھا کہتے ہیں کہ برہم دیو نے جو کرو سولی تھا وہ اتیادیگ بڑھا دیا تھا اور ایک لڑکی کے ساتھ جبرن اس نے شادی کر لی تھی اس کے بعد اس کا وشال سامراج سماپت ہو گیا اگلا mcq ہے کتوری راج ونس کی کل دیوی کا نام کیا ہے option نمبر اے ہے مٹھیانہ دیوی option b ہے چڑھنکہ دیوی option c ہے منستہ دیوی اور option نمبر d ہے کوٹ برہمری دیوی تو اس میں جو آپ کا صحیح answer ہے وہ ہے option نمبر d کوٹ برہمری دیوی کتوری راج ونس کی جو کل دیوی ہے وہ تھی آپ کی کوٹ برہمری دیوی اور کوٹ کی ماہی اتھوا ہم کہہ سکتے ہیں کہ برہمری کی دیوی کے نام سے جانے جانے والا یہاں ایک دیوالے اس لحاظ سے بھی مہتوپون ہے کہ یہاں پر کتوری کی جو کل دیوی برہمری اور چندوں کی کل دیوی نندہ کی ساموہک ارچنا بھی کی جاتی ہے اگلا mcq ہے ہرس وردن کی مریتیو کے بعد علموڑا جلی کی کتوری گھاٹی استید کارتی کیپور میں بسند دیو نے کس راجے کی استاپنا کی تھی تو option نمبر ا ہے گورخہ سامراج ہے option ب ہے چندر ونس کا راج ہے option c ہے انگریجی سامراج ہے اور option b ہے کتوری سامراج ہے تو اس میں جو آپ کا سی آنسر ہے وہ ہے کتوری سامراج ہے ہرس وردن کی مریتیو کے بعد علموڑا جلی کی کتوری گھاٹی استید کارتی کیپور میں بسند دیوی نے کتوری سامراج کی استاپنا کی تھی option نمبر d آپ کا سی آنسر ہو جائے گا اگلا mcq ہے کتوری راجاؤں کا مخیہ استان رہا ہے option نمبر a ہے دونہ گری option b ہے باگیشور option c ہے دوارہ ہٹ اور option d ہے جاگیشور تو اس میں جو آپ کا سی آنسر ہے وہ ہے option نمبر b باگیشور کتوری راجاؤں کا جو مخیہ استان تھا وہ تھا باگیشور اگلا mcq ہے پانڈو کے سر تامر پتر میں کس ساسک کو کالی کلنک پنک میں مگنے دھرتی کے ادوار کے لیے بارہ اوتار بتایا گیا تھا تو اس میں جو آپ کا سی آنسر ہے وہ ہے آپ کا option نمبر b للیت سور دیو پانڈو کے سر تامر پتر میں للیت سور دیو کو کالی کلنک پنک میں مگنے دھرتی کے ادار کے لیے بارہ اوتار بتایا گیا تھا option نمبر b ہے آپ کا اس میں سی آنسر آ جائے گا اگلا mcq ہے کس ندی کے اترارد میں ناغوں نے کرتپور کے کڑند راجونس کی سماپتی کر اتراخن پر ادھکار کر لیا تھا تو option اے ہے پانچویں option b ہے چھٹی option c ہے ساتویں اور option d ہے آٹویں اس میں جو آپ کا سی آنسر ہے وہ ہے آٹویں سوری پانچویں صدی میں پانچویں صدی کے اترارد میں ناغوں نے کرتپور میں کرتپور کے کڑند راجونس کی سماپتی کر اتراخن پر اپنا پورا ادھکار کر لیا تھا اگلا mcq ہے کارتپور راجاؤں کے دیوتا تھے یعنی کارتپور کے جو راجہ تھے ان کے دیوتا کون تھے پچھلے mcq میں آیا تھا کہ جو کارتپور کی جو دیوی تھی وہ کون تھی اور اب آیا ہے دیوتا تو اس میں جو آپ کا سی آنسر ہے وہ ہے option نمبر d کارتپور راجاؤں کے دیوتا تھے اگلا mcq ہے لکشمی دت جو سی کے انسار کارتپور کے راجہ مولتا ہے کہاں کے نیوازی تھے option a ہے ایوڈھیا option b ہے واران c option c ہے الہباد option d ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس میں جو آپ کا سی آنسر ہے وہ ہے option نمبر a ایوڈھیا میں لکشمی دت جو سی کے انسار بات کی جائے تو کارتپور کے جو راجہ تھے وہ ایوڈھیا کے نیوازی تھے اس راجونس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ ایوڈھیا کے سالیوہان ساسک کے انسار ہیں اور اسی لئے وہ سوریہونسے بھی کہلاتے ہیں کینٹو کئی اور کچھ بدوان اتحاسکار انہیں کڑن ساسکوں سے بھی جوڑتے ہیں اگلا mcq ہے کس ستابدی میں برہمپور میں پوروں کا ساسن تھا option نمبر a ہے 8 ستابدی میں option b ہے 4 option c ہے 5 option d ہے چھٹی ستابدی میں تو چھٹی ستابدی option نمبر d آپ کا سیانسر آ جائے گا چھٹی ستابدی میں برہمپور میں پوروں کا سوری پوروں کا شاشن تھا اگلا mcq ہے للیت سور دیو کے بعد اس کے پتر بھو دیو کے راجہ بننے کا اولیک ہے option a ہے پانڈو کیشور تامر پتر میں option b ہے پریہاک پرشتی میں option c ہے کلھن کی راسترنگنے میں option d ہے ان میں سے کوئی نہیں option نمبر a اس میں آپ کا سہی آنسر ہے پانڈو کیشور تامر پتر میں پانڈو کیشور تامر پتر میں پتہ چلتا ہے کہ جو للیت سور دیو کا پتر تھا بھو دیو اس کے راجہ بننے کا اولیک ہمیں پانڈو کیشور تامر پتر میں ملتا ہے اگلا mcq ہے ہرس وردین کے ساسن کال میں اتراخن بھرہمر پر آنے والے لوگوں کا وردن ملتا ہے پریہاک پرشتی میں ہرس چاریت میں کادمبری میں ان میں سے کوئی نہیں تو option نمبر b آپ کا سی آنسر ہے ہرس چاریت اور ہرس چاریت کے جو رچتہ تھے وہ تھے بانڈبٹ اور ان کے دوارہ جو یہ رچت ہرس چاریت ہے اس میں ہرس وردین کے شاشن کال میں اتراخن کے آئے لوگوں کا وردن ملتا ہے اگلا mcq ہے پراشین کالین سمیے میں کتوری راجہوں کی سیت کالین رازدھانی کہاں بنائی گئی تھی تو option نمبر ا ڈھکولی option ب گوپیسور option c رانی خیت option d کوڑ دوار تو آپ کا اس میں جو سی آنسر ہے وہ ہے option نمبر ا ڈھکولی تو وہ ڈھکولی ایک نینی تال میں ہے آپ کا ڈھکولی اور اس کے بارے میں باقی کوئی جیادہ امپورٹنٹ تو ہے نہیں اگلا mcq ہے کتوری راجونس کی بھاسہ تھی یعنی کتوری جو راجونس تھے وہ کس بھاسہ میں بات کرتے تو آپ کا جو اس میں صحیح آنسر ہے وہ ہے option نمبر c سانسکریت بھاسہ میں کتوری راجونس کی بھاسہ تھی سانسکریت اگلا mcq ہے کتوری ونس کی اسطاپنا کا سری نیم نمی سے کسے دیا جاتا ہے تو option نمبر a option b option c c بھاسہ دیو option ڈی نمبر دیو یہ mcq بار بار پوچھا جاتا ہے تو کٹپیا آپ کمنٹ کیجئے جلدی سے جلدی اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو تو کمنٹ کیجئے تب تک چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تو اس میں جو آپ کا صحیح آنسر ہے آپ کا option نمبر c بھاسند دیو کو option نمبر c کو ٹک کیا جائے کٹیوری ونز کی جو استاپنا کی تھی بھاسند دیو نے اور انہی کو بھی شرے دیا جاتا ہے اگلا mcq ہے اتراخن چھیتر میں گھڑھ وال اور کماؤ کے پریثم راج ونز مانا جاتا ہے یعنی کسے مانا جاتا ہے کٹیوری راج ونز کو ناغ راج ونز کو ید ونز کو اور پسان ونز کو اپسن نمبر اے کٹیوری راج ونز کو اتراخن چھیتر میں گھڑوال اور کماؤ کا جو پریثم راج ونز تھا کٹیوری راج ونز اگلا mcq ہے دوارہ ہٹ میں کٹیوری راج نے کتنے مندیروں کا نرمان کروایا اپسن نمبر اے تیس اپسن ب ہے پینتیس اپسن سی چالیس اپسن ڈ ہے پینتالیس تو اس میں جو آپ کا سی آنسر ہے اپسن نمبر اے تیس دوارہ ہٹ میں کٹیوری راج ونز تیس مندیروں کا نرمان کروایا تھا اگلا ایم سی کیو ہے بسن آسنت دیو خرپر دیو اور کلیان راج دیو کس راج ونز کے راج تھے اپسن نمبر اے کڑین راج ونز ب پورو راج ونز دی سلو را دیتیا راج ونز تو اس میں جو آپ کا سی آنسر ہے وہ ہوگا اپسن نمبر سی کتیوری راج ونز جیسے آپ نے بسن دیو کے بارے میں پڑھا آسنت دیو کے بارے میں آگے بتاؤں گا کلیان راج دیو کے بارے میں آگے بتاؤں گا تو یہ سبھی جو راج تھے وہ کتیوری راج ونز سے بلونگ کرتے تھے اور اگلا ایم سی کیو ہے کتیوری ونز کی راج دھانی تھی یعنی کون سی تھی آپ سی جو سی مرد چمولی اور چم پاوت تو اس میں جو آپ کا صحیح آنسر ہے جو جو کہا ہیں چمولی جلی میں چمولی ڈسٹرک میں ہے آپ کا جو سی مرد تو دوستو ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے کیجئے اور یہ جو ایم سی کو آج کل چل رہے ہیں ایم سی کو سری وہ آپ کے UK ٹرپل اسی کے جتنے بھی اگزام ساتھ ہیں یا UK PSC کے جو اگزام ساتھ ہیں ان سبی کے لئے ایمپورٹنٹ ہیں اور یاد آپ کو اسی طرح کی کوئی پرسنل کلاس چیئے یا PDF چیئے تو آپ ہمیں اس نمبر پر میسج کر سکتے ہیں جو کہ ہے 7409287156 یا description box اور first comment میں میں نے پہلی بتا دیا کہ whatsapp گروپ کا لنک ہے تو بنے رہے گا بیڈیو کے ساتھ تھانک یو فور واشنگ stay connected stay blessed good luck for your exam بیڈیو